بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے سٹوڈنٹس ورچال انیویسٹی نے میتھ سیکس تھری ون ریل انیلیسز ٹو کی اسائنمنٹ نمبر ون اپلوڈ کرتی ہے جس کی لاسٹ ڈیٹ دو دسمبر ہے اور اس کے ٹوٹل نمبر بیس ہیں سٹوڈنٹس اسائنمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ بڑی محنت سے بڑی سرچ کے بعد میں صرف اور صرف آپ کے لیے اسائنمنٹ پیپیر کرتا ہوں لیکن آگے سے جب ریسپانس نہیں ملتا تو بندے کے حوصلے تھوڑے پست ہو جاتے ہیں اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کے لیے آئندہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ اسائنمنٹ بنائی جا سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم کوسٹن نمبر ٹو کو دیکھتے ہیں تو کوسٹن نمبر ٹو یہاں پر میں نے میتھ ٹائپ میں اوپن کر لی ہے میں نے آرہیڈ اس کو ڈرافٹ کر لیا ہوئے تاکہ ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو اس لیے یہاں پر ایک فنکشن دیا ہوئے اس فنکشن میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ فنکشن یونی فارم کنورجنس یا یونی فارم کنورجنٹ ہے کے نہیں ہے تو اس کے لیے پہلے جو اس نے میتھرڈ بولا ہوئے وہ پوائنٹ وائز یا پیس وائز کانٹینیوٹی کے ذریعہ آپ نہیں کرنا ہے تو سٹوینٹس یونی فارم کنورجنسی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فنکشن آپ کا پیس وائز کنورجنٹ ہو یعنی اگر ایک فنکشن پیس وائز کنورجنٹ یا پوائنٹ وائز کنورجنٹ نہیں ہے تو شورلی وہ یونی فارم کنورجنٹ بھی نہیں ہوگا دیکن اگر ایک فنکشن پیس وائز کنورجنٹ ہے تو اویسلی وہ یونی فارم کنورجنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے لیکن اگر یہ پیس وائز کنورجنٹ نہیں ہے تو یہ اویس ہوگا یہ تھیورم بھی ہے کہ یہ یونی فارم کنورجنٹ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے تو چلیں کو سٹارٹ کرتے ہیں پیس وائز میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس انٹرول دیا ہوئے مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک آپ نے ڈیفرنٹ پیسیز میں یا ڈیفرنٹ پوائنٹس میں اس فنکشن کو چیک کرنا ہے میں مائنس انفینیٹی سے سٹارٹ ہو جاتا ہوں اور مختلف پوائنٹس پہ اس کے لیمٹ چیک کروں گا این اپروچز ٹو انفینیٹی رکھ کے یہاں پر پہلے دیکھئے گا میں نے ایکس کی قیمت مائنس انفینیٹی سے آنورڈ پوٹ کی ہے مائنس انفینیٹی سے آنورڈ سے مراد ہے چلیں ہم مائنس ہنڈرڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ایکس کی قیمت آپ مائنس ہنڈرڈ کرتے ہیں اوپر اویسلی انفینیٹی آئے گی تو جو ہنڈرڈ ہوگا سپوز یہاں پر ہنڈرڈ کی پاور ہم لے رہے ہیں چلیں یہاں میں کر دیتا ہوں سپوز ہم ہنڈرڈ کی پاور لے رہے ہیں تو ہنڈرڈ کی پاور اگر انفینیٹی ہے تو ہنڈرڈ کی پاور انفینیٹی جو ہے وہ آپ کی کس کے برابر آئے گی انفینیٹی کے برابر آئے گی ٹھیک ہے مائنس ہنڈرڈ کی یہاں پر میں لے دیتا ہوں تو مائنس ہنڈرڈ کی پاور انفینیٹی جو ہے وہ کس کے برابر آ جائے گی انفینیٹی کے برابر آ جائے گی کوئی بھی قیمت رکھ لیں بڑی سے بڑی قیمت بھی رکھ لیں تو یہ کسی بھی چیز کی پاور انفینٹی وہ انفینٹی کے برابر ہی آ جائے گی ٹھیک ہے پہلا آپ کا ریزلٹ یہ آ گیا کہ مائنس انفینٹی سے مائنس ون تک مائنس ون انکلیوڈ نہیں ہوگا مائنس ون تک جو ہے اس کانسر زیرو آئے گا ٹھیک ہوگا اب زیرو کیسے آئے گا یہاں پر وان آور انفینٹی آپ کو پتہ ہے کس کے برابر ہوتا ہے اگر ہم لیمٹ لیں گے این اپروچس ٹو انفینٹی ہے یہاں پر زیرو نہیں ہے این اپروچس ٹو انفینٹی لیں گے تو یہ کس کے برابر آ جائے گا زیرو کے برابر آ جائے گا پہلا پوائنٹ آپ کا یہ آ گیا اب دوسرا پوائنٹ مائنس ون پر چیک کریں گے کیونکہ مائنس ون ایک سپیشل کیس ہے اس لئے اسے مائنس ون پر چیک کریں گے مائنس ون پر چیک کریں گے مائنس وان کو مائنس وان سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو پلاس وان نہ آجائے گا اسی طرح مائنس وان کو پلاس وان سے ملٹیپلائے کریں گے تو مائنس وان نہ آجائے گا یعنی یہ پاور کبھی پلاس میں کبھی مائنس میں آئے گی پلاس وان مائنس وان پلاس وان مائنس وان تو ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے ابھی مائنس والے پوائنٹ چیک کی ہے زیرو تک مائنس والے پینٹ چیک کیے اب زیرو پہ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں تو زیرو پہ ہم نے چیک کیا تو ایکس زیرو کی پاور انفینٹی وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی زیرو ہی آ جائے گی یعنی ان شارٹ وان بائی وان جو ہے کس کے برابر آ جائے گا وان کے اسی طرح اگر آپ وان رکھتے ہیں سر لیس دن وان رکھتے ہیں ابھی وان نہیں رکھا ہم نے یعنی کوئی بھی قیمت آپ رکھیں گے تو وہ وان آ جائے گی and so on اسی طرح ہم اگر وان رکھتے ہیں تو وان رکھنے سے دیکھئے گا وان کی پاور انفینٹی وان آئے گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پر آپ آگے لکھ بھی سکتے ہیں کہ جو وان کی پاور ہے کس کے برابر آئے گی انفینٹی کے برابر آئے گی یہاں پر اس کو آپ کیا بھی سکتے ہیں کہ وان کی جو پاور ہے انفینٹی کس کے ایک برابر آئے گی وان کے برابر آئے گی یہ چیز یاد رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کو پروو نہیں ہے میں کر رہا جیسا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ ساری ادھر لکھنا تھا میں نے اوپر لکھ دیا ہے تو چلیں اس کو ہم یہاں سے کٹ کرتے ہیں اور ادھر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہوگا سمنٹ تو یہ آپ ہنٹ آگے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسی طرح اگر آپ ایکس کی پاور وان سے لے کر انفینٹی تک پوٹ کریں گے تو یہ زیرو آئے گا یہ آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں ایکس کی پاور پہلے وان کریں ساری ٹو کریں ٹھری کریں ٹھور کریں اور لیمٹ اپروچس ٹو انفینٹی لیں تو یہ آپ کانسر آئے گا اجسی سمنٹس آپ اور بھی پوائنٹ چیک کر سکتے ہیں یہاں تک تین پوائنٹ بھی رہنے دیتے تو انف تھا ٹھیک ہے لیکن میں نے ایٹ لیس فائیو پوائنٹ میں نے چیک ہی ہیں تو ان فائیو پوائنٹ میں نے دیکھا کوئی بھی پوائنٹ میں اچھ نہیں کرتا سوائے ایک ہے یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے یعنی مائنس وان سے انفینٹی تک والا پوائنٹ اور وان سے لے کے انفینٹی تک والا جو پوائنٹ یہ جسٹ میچ کر رہے ہیں دونوں باقیوں پہ یہ میچ نہیں کر رہے اٹمین کہ یہ چونکہ کوئی بھی پوائنٹ سیم نہیں ہے تو یہ کنورج نہیں کر رہا اگر تو اگر سارے پوائنٹ سیم ہوتے اٹمینز یہ کانٹینیوٹی کنورجنٹ ہے اب چونکہ یہ کوئی بھی پوائنٹ میچ نہیں کر رہا اس لیے یہ کیا بولتے ہیں ہاں پیس وائز یا پوائنٹ وائز کنورجنٹ نہیں ہوگا ہم نے یہ پہلے ہی دیکھا تھا اگر یہ پوائنٹ وائز کنورجنٹ نہیں ہے سیکنس کنورجنٹ لکھ لیتے ہیں اس ناٹ کنورجنٹ سو اس سے یہ رزلٹ نکلے گا سیکنس ایز ناٹ یونی فان کنورجنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی تھیورم بن دیا تھا کہ اگر یہ سیکنس وائز کنورجنٹ نہیں ہے تو اٹ مینز کہ یہ یونی فان بھی کنورجنٹ نہیں ہوگی کلیر ہوگا سٹوڈنٹ اس کی فائل کے لیے آپ میرے وارس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں وارس اپ نمبر جو کہ ہمارے پاس جو کوئسٹن ہے اس میں تھوڑی سی یہ جو کیا بولتے ہیں انٹر والا ہے اس میں تھوڑی چینجیں گے باقی آپ نے اسی اگزیمپل کے تحت اس کو کرنا ہے ہمارے پاس اسی طرح یہ دیکھئے گا ایک فانکشن دیا ہوئے یہ فانکشن ہمارے پاس دیا ہوئے تو جو اب ہم نے رول یوز کرنا ہے وہ ڈیریویٹو رول یوز کرنا ہے اگر یہ فانکشن دیا ہوئے تو پہلے ہم نے اس کا ڈیریویٹو نکالنا ہے تو یہ اس کا ڈیریویٹو آجے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ چیک کیا کہ یہ اس ڈیریویٹو پہ کنٹینیس ہے ٹھیک ہے تو جب یہ کنٹینیس ہوگا اس ڈیریویٹو پہ ہم نے اس کے بعد میں لیمٹ لینی ہے n اپروچس ٹو انفینیٹی جو کہ ٹو آتی ہے کلیر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ف ڈیش n کنورج ہوگا پوائنٹ وائز ٹو جی ایک سکل ٹو یعنی ڈیریویٹو لینے کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا کہ یہ پوائنٹ وائز کیا ہوگیا کنورج ہوگیا اب ہم نے اس کو یونی فرم کنورج ثابت کرنا تو یونی فرم کنورج کا پتہ یہ کہ مار آف اس کی قیمت پوٹ کریں گے تو فائنلی حل کرنے سے یہ آئے گا ایکس مار آور این جو کہ لیس دن ہوگا وائن وائن کے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ آپ کا کنورج ہوگا اس انٹرول پہ ٹھیک ہے تو مزید اس کا جو سلویشن ہے وہ میں فائل میں حل کر کے آپ کو دے دوں گا تو کنوری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ تینک یو